پیارے دوستو نمسکار ویٹ گرو رادے چینل پر آپ کا بہت سواگت ہے یہ جو محلہ ہے دیکھئے دودھ نکال رہی ہے ایک ڈبے میں تو یہ کیوں نکال رہی ہے کیونکہ ان کی شکایت ہے کہ دودھ میں باس آرہی ہے بدبو آرہی ہے کافی دنوں سے تو دیکھتے ہیں ہم نے نکلوایا دودھ یہ رہا آپ کے سامنے اس کٹورے میں ہم سونکے دیکھ رہے ہیں کہ ریل میں آرہی ہے بدبو ہے بھائی صاحب ارے یار بدبو آرہی ہے ریل میں میٹھی میٹھی خوشبو آرہی ہے جیسے یہ جو پھل ہوتے ہیں میٹھے پکے ہوئے پھل ہوتے ہیں ایش آرے یار گردہ کر دیا بھائی گردہ اڑا دیا اتھی کر دیا بھائی تو اتنی بدبو میٹھی میٹھی وہ بھی ایسٹر جیسی دوستو ایسٹر سے ایتر بھی بنتا ہے پکے ہوئے پھلوں میں بھی ایسی آتی اور ایسی ٹون جو نیل پولیس ریموور جو ہوتا ہے نیل پولیس اتارنے والا مائلہ ہیں جن کی شادی ہو چکی وہ لوگ جانتے ہوں گے وہ دلہ کے لاتے ہوں گے مارکٹ سے میڈم کو یہ ایسی ٹون آتا ہے دوستو تو ایسی ٹون کی خوشبو تو ایسی ٹون جب بلڈ میں بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایسی ٹونیمیا یا کیٹوسیس تو ایسی ٹون جو ہے ایک کیٹون بوڈی ہے ساتھ میں ایسی ٹو ایسی ٹیک ایسی ٹی بی اور بیوٹا ہائیڈروکسی بیوٹائریک ایسی ٹی بی تینوں ایسی ٹون اور بیوٹا ہائیڈروکسی بیوٹائریک ایسیڈ اور ایسی ٹو ایسی ٹیک ایسی ٹینوں کیٹون ہوتے ہیں دوستو کیٹون بوڈیس لیکن پی ایس تو ٹھیک ہے ساتھ ہے چھے پوائنٹ چھے ساتھ تک آ جاتی ہے یہ آگے نہیں ہے اتنی ہے ساتھ کے لگ بگ پی ایس ہے تو ملک کی پی ایس تو ٹھیک ہے لیکن اس میں میٹھی میٹھی گوشبو آ رہی ہے تو شاید یہ کیٹوسیس ہے دوستو اور ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اور کوئی دوسری بیماری تو نہیں ہے دیکھ رہے ہیں رومن پی ایس لے کے رومن لکر نکال آئے ہم نے اور یہ بھائی صاحب یہ لو پھر آگئی دوسری بیماری نو سے دس کے بیچ میں اور نو تو آئی رہا ہے دوستو دیکھیں آرام سے کلر ملان کیجئے لٹمس پتر کا یہ دیکھئے نو سے زیادہ زیادہ آ رہا ہے تو الکلوسیس ہے تو الکلائن ایرونمنٹ ہو گیا چلو الکلوسیس بھی آیا آپ یورین سے بھی دیکھ لیتے ہیں دور سے تو لگ رہا ہے تھوڑی اس میں بھی تھوڑی خوشبوشی آ رہی ہے اب میں کہہ رہا ہوں درگند آ رہی ہے یوں کہہ دو یار خوشبو نام لینا تھوڑا ٹھیک رہتا ہے درگند کیوں بولے ہم کیوں بولے بھائی کسی کو اتنا اپمان نہیں کرنا کسی کا خوشبو بولنا اس کو سممان دینا چاہیے دوستو سب کو یہ دیکھئے لیکن سنکر تو ہم دیکھیں گے ناکوں کا کیا کام ہے پھر ارے بھائی صاحب اس میں بھی آ رہی ہے ایشی ٹون جسی تو لگ رہا ہے دودھ میں تو آئی رہی تھی یورین میں بھی آ رہی ہے یار اس میں خوشبو کیا کریں یار آ رہی ہے تو دیکھو ایک بار اوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے چلو بھائی ڈککے رکھ لو اس کو کام آئے گا آپ کے لے لو بھائی ہمیں تو پورا بشواس ہو اور یہ پسلیاں دیکھو پسلیاں آپ پیچھے جا کے دیکھو ریو کیج کنڈیشن کیٹوسیس میں ہوتا ہے نیگٹیو ڈکٹوزیس کا جامون سرکہ that is acetic acid 4 to 5% ویلین اوپ acetic acid کو جامون سرکہ سرکہ کہتے ہیں دوستو تو یہ دینا ہی ہے کیونکہ بیس بن گیا الکلائن ہو گیا پورا environment تو اس کے لئے ڈکٹوزیس دینا پڑے گا تو acetic acid دینا پڑے گا یہ ایک وولیٹائل فیٹی acid بھی ہے یہ رینٹوز ڈکٹوز 20% کیونکہ نیگٹیو انڈرڈیس بیلینس ہے کیٹوسیس ہے تو ڈکٹوز 25% یا 20% تو دینا ہی پڑے گا دوستو اور فوسپورس ساتھ میں دینا پڑے گا energy metabolism کو تیز کرنے کے لئے اور آئیسو فلوپریڈون یہ glukoneogenic steroid ہے تو glucose production کو بڑھاتا ہے آئیسو فلوپریڈون الکارنیٹین اور کولین کلوائرومیرک والا یہ liver tonics ہیں کیونکہ دوستو liver tonics بھی دینا ضروری ہے کیونکہ liver میں بنتے ہیں ketones دوستو liver detoxifying organ تو ہی ہے اور largest metabolic organ بھی ہے لیکن اس کی خاشت یہ بھی ہے یہ fatty acids کو energy میں convert کرتا ہے دوستو تو liver مجبوط ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے لئے والا انجیکشن ساتھ میں لگا دیتے ہیں آئیسو فلوپریڈون لگا دیتے ہیں glukoneogenic steroid glucose production کو بڑھا ہے تو negative energy balance جو ہوا ہے ketosis دوستو یہ کافی کئی دنوں سے نہیں کھا رہی کھانا اس سے بھی ہو جاتا ہے اپواس پہ رہے پشو یا تھوڑا تھوڑا کھائے جس ہنگر ہم جسے کہتے ہیں فاسٹنگ اور ہنگر میں آپ کو پتہ ہی فرائق ہنگر کا عمل بھوک ہے ہوتی ہے دوستو بھوک نکالے آدمی پانچ روٹی کی اگر اس کو ضرورت ہے اور روٹی روز کھائے ساڑے تین یا ڈھائی یا سوا کھائے تو دوستو اس کو ہنگر کہتے ہیں لیکن فاسٹنگ عمل ہوتا کمپلیٹ آپ کھائی نہیں سکتے پوری دن بھر اگر آپ کچھ بھی نہیں کھاؤ تو اسے اپواس بولیں گے فاسٹنگ بولیں گے دوستو تو آپ سمجھ لیجئے یہ ہنگر ہے اور اس میں دونوں میں فرائق اور اس ٹارویشن بھوک مریج اسے کہتے ہیں ہنگر جس کا دوسرا نام بھوک مریج میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھوگ مارنا ڈیلی بھوک مارنا پورا نہیں کھانا تو اسے نیگٹیو میرے اس میں گیا تو دوستو تین چار دن تک یہ دیتے رہتے ہیں جو میں نے بتایا لگاتے رہتے ہیں اور میں نے جو ڈائیگنوستک جو ٹولز بتائے آنکھوں ناکوں سے کرنے کا تو دوستو بنے رہے ویٹ گروہ رہے چل پر دھنیواز نمسکار